السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی ہیں آپ خریدی ایسی ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و قرم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں بلائیاں نصیب فرمائیں آمین بجاہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میرے بھائیوں میں آجاب سے ایک بات ہونے والا ہے وہ بات کیا ہے آپ گوھر کریں توجہ سے سنونا اور میری بات اگر کوئی پورا لگے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بات آنا اور اگر کوئی بات اچھا لگے تو وہ بھی آپ نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے بات در اثر یہ ہے کہ ہم نہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محکموں پر جو حکم لگائے ہیں ہم اس کو مان نہیں رہے اور اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اگر ہم اس کی ایسی ہی نافرمانی کرتے رہے تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو دنیا میں ہمیں اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اچھ نکاہے کہ میرا بندہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور اس انسان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویل اتنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ انسان جو ہے سب سے بہت پیارا ہے خوبصورت بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ میری نا فرمانی نہ کرے اور کوئی اگر اس سے خطا ہو بھی جائے تو وہ مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دے گا اتنا رحیم رب جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گیا ہے تو آپ مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ابھی تو ہم نے نہیں مرنا ابھی تو ہمیں بہت دیر ہے نا جب مرنے لگیں گے تو پھر توبہ کر لیکن لیکن یاد رکھنا کہ یہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ بتا کر نہیں آتا کہ میں نے ابھی دس بجے آنا ہے اور نو بجے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جاؤ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں موت بتا کر نہیں آتا اور اس کا آمیں ہر وقت تیاری کرنا چاہئے اس میں لگے رہنا چاہئے اپنے پروردگاہ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگے میں جو موضوع بیان کرنا چاہتا تھا اس سے توڑا آٹ گیا ہوں تو بات یہ کر رہا تھا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور بنا کے پھر پرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے فرمایا کہ انسان اور جن کو میں نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں اور عبادت انسان بھی کریں اور جن بھی کریں دیکھو کائنات کی جو چیز بھی ہے جتنی چیزیں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہیل سکتا اور انسان ہے کتنا ناشکرہ ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کا حکم کیوں نہیں مانتے ہم اس کا حکم کیوں نہیں مانتے کیا وجہ ہے آخر کار ہمیں مننا پڑے گا کہ جو ہمارے اندر غلطی ہے اس کو ہم درست کریں جب ہم اپنا غلطی کو درست کر لے گا تو پھر ساری دنیا آمارے پیچیو